السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی اللہ رسولِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لوکتا من لسانی افقہو قولی ایک ایزیکٹیف سکلز وہ سکلز ہیں جس کے بارے میں سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ اگر بچوں کے اندر ڈیویلپ کیے جائیں شروع سے تو بہت سی سائیکولوجیکل پروبیم بچوں کو نہیں ہوتی بچوں کے اندر ڈسپلن ہوتا ہے لرننگ ڈسیبیلٹیز میں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کونسے سکلز ہیں ذرا بوجل بوجل نام ہیں بڑے بڑے نام ہیں لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا اس لیے کہ انشاءاللہ جب آپ ان کو سیکھ جائیں گے اور جب آہستہ آہستہ ان ناموں کو جان کر آپ اس کے مطابق بچوں کو سکھانا شروع کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا میری آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ جتنی چیز میں کراؤں نا آپ اس کو پریکٹس کرتے جائیں یعنی ہم کیا کرتے ہیں ہم چھلانگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا مجھے آج یہ چیز پتا چل رہی ہے تو میں شاید سب کچھ اپنے بچے کو آج ہی کرا دوں جو چیز ہم دسکس کریں گے جو ٹارگٹ ہم سیٹ کریں گے اس کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے لاثٹنی میں نے آپ کو ایک ٹارگٹ دیا تھا یاد ہے کسی کو کیا ٹارگٹ تھا اپنے بچوں کا اسیس کرنا ہے یہ کمال نہیں ہوتا کہ آپ کسی کوئی بات سنیں اور اس کے بعد آپ جا کر اس کو اپنے بچے کا بلکل ڈائسیکشن کر کے دے دیں کہ آپ میرے بچے کو چیک کر لیں اس کا یہ مسئلہ ہے اس کا یہ مسئلہ ہے آج میں جو آپ کو ایک سکلز کے بارے میں سمجھاؤں گی تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ مسئلہ بچے میں نہیں ہے مسئلہ ہم میں ہے اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایفرٹ کیے بغائے کسی شارٹ کٹ طریقے سے ہم اپنے بچے کو فکس کر دیں which is not possible اچھا جی پہنے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ کون کون سے اگزیکیٹیو سکلز ہیں جن کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے آج میں آپ کو سمری بتاؤں گی لیکن کھوڑی سی بات تو سمجھ آ جائے نا جب ہم گریجولی ایک ایک چیز کو زیادہ ایکسپلور کریں گے اس میں کچھ ایکٹیوٹیز پلان کریں گے دیکھیں گے کہ بچوں کے ساتھ ہم نے کیسے کیسے کام کرنا ہے تو پھر آپ کو مزید فائدہ ہوگا لیکن آپ کی پہلے ایک منٹل پکچر بن جائے گی دوسرا یہ کہ یہ نام اگزیک جاننے سے آپ کو یہ بھی فائدہ ہے کہ کبھی آپ انٹرنیٹ تو کبھی سرچ کر سکتے ہیں کوئی آپ کو ایسی بک ملتی ہے مٹیریل ملتا ہے آپ اس کے مطابق اپنے بچے کے لیے کچھ پلان خود بھی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہے ریسپونس انہیبیشن اس کی دیفینیشن دی کپیسٹی ٹھنگ بیفور یو ایکٹ اس میں ہوتا یہ ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بچہ کونسیکوینسز سوچتا ہے کہ میں نے اگر یہ کام کیا تو میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اور اس ڈر کی وجہ سے وہ کسی کام سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے آپ چھوٹے بچے کو بتاتے ہی گرم ہے وہ ایک دوہ ہاتھ لگاتا ہے کیونکہ اس وقت اس کا اتنا وہ ڈیویلپ نہیں ہوا ہوتا لیکن جیسے ہی وہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے فوراں اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیتا ہے کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اگر یہ کام کیا تو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے دوسرا ہے ورکنگ میمری The ability to hold information in memory while performing complex tasks ورکنگ میمری ہوتی ہے جو اس وقت کی میمری ہے کہ میں نے یہ کام کرتے ہوئے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس کو کرنا کس طریقے سے ہے اور ورکنگ میمری جب مچور ہوتی ہے تو وہ past present اور future کو connect کرتی ہے اس وقت کام کر رہے ہیں اور آپ سوچتے ہیں last time جب میں نے یہ کام کیا تھا تو کیا ہوا تھا اور آپ future کے لئے پر سوچتے ہیں کہ آئندہ اگر مجھے یہ کام کرنا ہے تو میں اس کو کس طریقے سے لے کے چلوں گا اس کے علاوہ ایک اور جو executive skill ہے وہ ہے emotional control the ability to manage emotions to achieve your goals آپ دیکھیں emotional control کے معاملے میں بھی ہم کتنے کمزور ہیں نا ماں کمزور ہیں تو بچوں کو کیا کہنا پھر آگلا آجاتا ہے sustained attention یہ شاید ہر دوسری ماں کا رونہ ہے the capacity to keep paying attention to a situation or task in spite of distractibility fatigue اور boredom کہ بچہ ٹک کر کام کر لے majority مدرز کہتی ہے کہ ہمارے بچے کا وہ attention span نہیں ہے تو یہ بھی executive skill ہے کہ بچے کو کیسے سکھایا جائے گا کہ وہ اپنا attention span built کریں اس کے بعد ہے task initiation the ability to begin projects without undue procrastination in an effective اور timely fashion کہ آپ نے بچے کو کہا کام شروع کرو مثلا homework بیٹھ کے کرو آپ کسی کام سے گئیں دوسرے کمرے میں کوئی گیسٹ آ گیا کوئی فون آ گیا واپس آئیں تو بچے کی copy کھولی بھی ہے اور وہ کچھ اور کر رہے تو یہ کیسے سکھایا جائے گا بچے کو کہ جب ہم نے اس کو کوئی کام کہا ہے تو وہ اس کو کر لے timely پھر اگلا skill ہے planning and prioritization the ability to create a road map to reach a goal اور complete a task لیکن وہی بات ہے کہ جب ہمیں plan کرنا نہیں آئے گا تو ہم بچے کو کیسے سکھائیں بچے کیسے سکھائیں کب سے نہیں مل رہی تو وہ بہت آرام سے بتاتا ہے شاید دو ہفتے پہلے teacher نے لی تھی پھر پتہ نہیں میرے bag میں تھی کہ نہیں کی اور آپ سوچیں اس نے دو ہفتے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا اور میں نے کیوں نہیں چیک کیا time management the capacity to estimate how much time one has how to allocate it and how to stay within time limits and deadlines ہم اپنے لئے important سمجھتے ہیں لیکن بچوں کو بھی سکھانا بہت ضروری ہے کہ وقت کا بہترین استعمال کیسے کیا جائے پھر ہے goal directed persistence the capacity to have a goal follow through to the completion of the goal یعنی goal کو آپ نے set کر لیا اس پہ persistence بھی ہو کہ یہ میں کام اپنا complete کرنا ہے پھر next ہمارے پاس executive skill ہے flexibility یہ کیا ہے the ability to revise plan in the face of obstacles setbacks new information اور mistakes کیونکہ یہ آئندہ زندگی میں ان کو بہت کام آئے گی کہ کیسے ہم نے flexibility کے ساتھ لوگوں کو accommodate کرنا ہے adjust ہونا ہے کام سیکھنا ہے اور پھر ہے meta cognition the ability to stand back and take a bird's eye view of yourself in a situation یعنی آپ اپنے آپ کو اپنے آپ سے detach کر کے دیکھ سکیں میں کونسا کام ٹھیک کر رہی ہوں اور کونسا غلط کر رہی ہوں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ skills کتنے important ہیں اور یہ develop کرنے کتنے ضروری ہیں اس کو فردر دو دو حصوں میں divide کیا جاتا ہے ایک حصہ ان میں سے کیا ہے thinking والا ہے یعنی یہ وہ چیزیں آپ نے بچوں میں develop کرنی ہے جس میں کرنے کا کام نہیں ہے لیکن یہ سوچ پیدا کرنی ہے اس میں کیا کیا ہے working memory کی سوچ planning کی organization کی time management کی اور metacognition کی اور یہ جب چیزیں ان کے سوچ میں آنے شروع ہو جاتی ہے تو باقی چیزیں ان کے behavior میں آئیں گی کون کون سی ہے response inhibition emotional control sustained attention task initiation goal directed persistence اور flexibility اچھا یہ ہو گا کیسے اس کے لیے آج میں آپ بتاؤں گی کہ ہمارا دماغ یہ چیزیں سیکھتا کیسے ہے اب آپ یہ سوچیں کہ یہ time period ماں کے لیے کتنا ضروری ہے اور اس کے بعد pre school کی teachers کے لیے کتنا ضروری ہے کہ اس کے اوپر توجہ دی جائے اور اس وقت کو ضائع نہ کیا جائے دماغ میں جو ہماری گروتھ ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے دو چیزیں ہیں ایک تو بائیولوجی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کا جسم جب بنایا اس میں دماغ بھی بنایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا دماغ ہے وہ تین آنس کا ہوتا ہے اور جب وہ تین ایج پہنچ تا ہے تو تقریبا تین اب ایکسپیرینس کے ساتھ دماغ آہستہ آہستہ چلنا شروع ہوتا ہے اور وہ ایکسپیرینس اس کے پاس کہاں سے آتا ہے دماغ کے پاس جو اس کا محول اس کو سکھاتا ہے اور محول میں سب سے پہلے کون سکھاتا ہے ماں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں سکھاتا کیونکہ ہم نے کیا ہمیں ہینڈز اپ اور ہم کہتے ہیں ایکچولی فلان ایسا میرے گھر میں اور فلان شخص ایسا جس کی وجہ سے میں اپنے بچے کو کچھ نہیں سکھا پاتی اچھا ہمارے برین میں ایک ہوتا ہے یہ پری فرنٹل کارٹیکس وہ ایلیا ہے جہاں پر ہمارے یہ اگزیکٹیو سکلز ڈیویلپ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کے اندر کپیسٹی رکھ دیئے کہ یہاں پر اس کے اگزیکٹیو سکلز آ سکتے ہیں اور وہ جتنے زیادہ وہ کرتی جائے گی اتنے زیادہ بچے کے اندر ڈیویلپ ہوتے جائیں گے ہاں کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ایکزیکٹیو سکلز آپ کے اتنے ڈیویلپ نہ ہو مثلا اگر آپ کا بیورنگ برث کوئی ٹراؤما ہو گیا ہے بچے نے سانس نہیں لیا بچہ تھوڑا ابنومل پیدا ہو گیا ہے تو اس کے ایکزیکٹیو سکلز تھوڑے سفر کریں گے کوئی ایسی پوائزنگ ہو گئی ہے کسی میڈیسن سے کوئی محول میں ایسی چیز ہے اسی طرح اگر اس کی برین وائرنگ فرق ہے برین وائرنگ فرق ہو تو کیا ہوتا ہے لرنگ ڈیسیبیلٹیز ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ان کی سرکٹنگ ہی فرق ہے تو ان کے لیے بھی کیا ہوگا ان کے بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ ویسے اگزیکٹیو سکلز ڈیویلپ نہیں ہوں گے جیسے کسی عام بچے کے ہوں گے جس کی نورمل وائرنگ ہے نورمل سرکٹنگ ہے نورمل برین سرکٹر ہے لیکن جتنا ماں ان کے ساتھ کام کرتی جائے جتنی ارلی ایج سے اس کو سکھاتی جائے گی اتنا زیادہ چانس ہے کہ جتنی بھی لرننگ ڈیسیبیلٹی ہے وہ کم سے کم ہو جائے اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ جو ADHD ہے attention deficit کا مسئلہ ہے وہ بہت سے ایسے بچوں کو ڈیویلپ ہوتا ہے جن کے اندر یہ اگزیکٹیو سکلز ڈیویلپ ہی نہیں ہوتے ان پہ کام نہیں کیا جاتا اور اسی لیے سائکولوجس آپ بہت زیادہ اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ اگر ہم بچوں کو اگزیکٹیو سکلز شروع سے سکھانے شروع کریں تو جو نارمل بچے ہیں وہ تو بہت سٹرونگ ہو جائیں گے ان میں بہت الگرنائز ہو جائیں گے بہت رسپونسیبل ہو جائیں اور جن بچوں کی اگر وائرنگ بھی فرق ہے یا لگوں کو دیکھا تو انہوں نے یہ بات دیکھی وہاں پر کہ جب ایک بچہ ہے اس کو کوئی اگزیکٹیو سکل والا کام دیا جاتا ہے تو اس کا دماغ کا صرف بلڈ سرکولیشن پری فرنٹل کارٹیکس میں جاتی ہے اور وہ اسی پر فوکس کر کام کرتا ہے جب کہ انہوں نے دیکھا کہ یہی سکل جب کسی بڑے کو کرنا ہوتا ہے تو ان کے دماغ کے باقی حصوں میں بھی بلڈ سپلائی جاتی ہے اس سے سائنٹس نے یہ دیکھا تنکلوجن لیا کہ جو بچے ہوتے ہیں نا وہ بہت فوکس ہو کے ان سکل کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے اور ان کو جتنے اچھے طریقے سے سکل سکھائی جائیں گے اتنے ہی اچھے طریقے سے ان کی مچورٹی آتی جائے گی اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو جو ہم سیکھ لیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم اپنے دماغ کے باقی حصوں کو شامل کر کے وہاں اور وہ پڑھنے کے لیے جا رہے اپنے بیگ اٹھانے کے لیے جاتا ہے اور اس کو اپنا چھوٹا بھائی ٹی وی پہ کوئی کارٹون دیکھتا وہ نظر آتا ہے اب یہ دسیئن اس کا فرنٹل کارٹیکس اس سے کرواتا ہے کہ تمہاری ماما نے بتایا ہے کہ تم نے پہلے پڑھنا جان ایک بچہ ہے اس نے دیکھا کہ جی میں اپنا کمرا ساف کیا تھا تو میری ماما بہت خوش ہوئی تھی انہوں نے مجھے اپنی فرینڈ کے گھر بھی جانے دیا اور پیزا بھی مانگوا دیا اب جب نیکس ٹائم اس کے امی کہتی کمرا ساف کرو تو وہ کمرا ساف کر رہی ہے نی پیزن میں تو پاس کا سوچ یہ تو میرے ساتھ یہ ہوا تھا اور فیوچر کے لئے اس کو ہوتی ہے کہ اچھا شاید اس دفعہ بھی مجھے کوئی اچھی چیز کھانے کو ملے گی مجھے کوئی اپریسی اپریسیشن ملے گی تمہارا وہ فیوری ٹوائی لے لیں اب جب آپ ٹوائی لینے گئے تو وہ پہ کیا ہوا کہ وہ ٹوائی انہوں نے کہا جی وہ تو ختم ہو گیا ہے ہی نہیں اب بچہ ساتھ دسپوائنٹی ہے اس کو رونا آرہا لیکن اب بچہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا کہ نہیں رونا نہیں شکل اس کی اتری بی محسوس ہو گیا تو یہ بھی یہ سکل آتا ہے کہ اگر ان اگر سیچویشن آپ کو کوئی ڈسپوائنٹ مین ہوئی ہے تو میں نے اس وقت کیسے بیہیو کرنا ہے سب سے پہلا سکل جو ڈیویلپ ہوتا بچوں میں تقریبا پانچ ماں کی عمر میں وہ ہوتی ہے working memory آپ دیکھیں پانچ ماں کا بچہ کیا کرتا ہے ماں کو پہچاننے لگ جاتا ہے ان لوگوں کے پاس نہیں جاتا اور اس کو پھر سٹرینجر کو دیکھ کے اس کو رونا آتا ہے 6 ماں کے بعد بچے کے اندر جو نیکس سکل ڈیویلپ ہوتا ہے وہ ریسپونس انیبیشن کا آپ دیکھیں اس کے بعد بچے کو آپ بتاتے یہ ہوت ہے یہ ہاتھ نہیں گھر جاؤ گے اس کو پکڑ کے چل لیں وہ جب بھی کوئی خیلط کام کرتا ہے اگر آپ اسے کئی دفعہ کوئی سپون بھی پکڑ آئیں اور وہ نیچے گراتا تو آپ کی شکل دیکھتا ہے کہ کیا ریسپونس آ رہا ہے اس کے بعد جو نیکس بیہیویر تقریبا ایک سال کے عمر میں بچے کا develop ہوتا ہے یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے میں صرف وہ موجود ہے اس کے اندر executive skills develop ہو سکتے ہیں لیکن جو شروع کا جتنا period ہے بچے کا جترے skills میں نے آپ کو بتائیں ہیں یہ سارے اس ماں کے اندر ہوتے ہیں اور وہ ماں اپنے بچوں کو سکھاتی ہے اور جیسے کہ ماں سکھاتی جاتی ہے اس کا brain catch کرتا جاتا ہے اور اس کا brain اپنی age کے ساتھ independent ہوتا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ماں سائٹ پہ لوگوں سے ڈیلنگ میں کسی کام کے پروسس میں چاہے وہ کھانا پکانا ہے چاہے وہ کوئی چیز organize کرنی ہے بلکل آپ اپنا نا ایک فوکس سے ہی رکھا کریں ہم بہت چھوٹے بچوں کو بڑا لائٹلی لیتے ہم کہتے اس کو کیا ٹائم دینا مثلا آپ کے گھر میں اگر ایک بچہ ہے جو انڈر ڈو ڈیرز ہے جو بھی سکول بھی جا رہا اور ایک وہ بچہ ہے جو سکول جا رہا ہم کس کو ٹائم زیادہ دیتے کیوں سکول والے کو ٹائم زیادہ دیتے بلکل اور ہم چھوٹے بچے کو کس کے حوالے کام کے ساتھ سکل لگ جائے اس کا کیا مطلب ہے وہ نوے سال کے عمر میں بھی سیکھا جا سکتا ہاں ظاہر ہے جس نے دو سال پہ سیکھا ہوگا اس کا امپیکٹ اور ہوگا جس نے دس سال پہ سیکھا اس کا امپیکٹ اور ہوگا اور جس نے بہت دیٹ سیکھا اس کا پھر کم ہوگا ماں کا ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نہ اپنے بچوں کو بہت پرفیکشن کے میار پہ دیکھتے ہیں چاہے وہ بہت سے کام کر بھی رہا ہوگا اس ہفتے صرف assess کیجئے گا کہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں چلیں سبحانک اللہ وابی حمدی کا نشہد واللہ اللہ انتہ نستغ فیرک و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ